اسلام علیکم برابری انصاف ہم ٹیلنیوز بولٹن کے ساتھ میں ہوں تیبا ستار اور میں ہوں زشان شیخ شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن رات گئے پاکستان بھر میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن کئی شہر تاحال بجلی سے محروم خورم دستگیر کہتے ہیں کہ اسطیفے دینا ہمارا حدف نہیں وزیراعلا پنجاب کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان کا کہنا ہے کہ سیاسی گدھوں نے کوئیٹا جا کر مگر مچ کے آنسو بہائے کیا الیکٹرک کے دعوے کے باوجود کراچی کا نوے فیصد علاقہ تاحال بجلی سے محروم اور ادھاکارا کنزا ہارشمی کی شارٹ فلم لیک ویڈیو جاری ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبروں کی تفصیل ملک میں ہفتے کی درمیانی شب بجلی کے ایک بڑے بریک ڈاؤن کے بعد تمام چھوٹے بڑے شہر اور دہا تاریکی میں ڈوک گئے اور کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود مکمل طور پر بجلی بہال نہیں ہو سکی ترجمان پاورڈوی ان کے مطابق رات گیارہ بچ کر اکتالیس منٹ پر گدو میں فالٹ پیدا ہوا جس کی وجہ سے ملک کی ہائی ٹرانس میشن میں ٹرپنگ ہوئی اور ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں سسٹم کی فریکوینسی پچاس سے صفر پر آئی اور بریک ڈاؤن ہو گیا اس بریک ڈاؤن کے بعد ملک کے بڑے بجلی گھروں جہلم منگلات اور تربیلہ میں پاور پلانٹس بند ہونے کی وجہ سے سندھ پنجاب بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا حکام پاورڈوی ان کا کہنا ہے کہ تربیلہ منگلہ اور وارسک پاور ہاؤس کے یونٹ سے بجلی کی پیداوار کا عمل شروع کر دیا گیا ہے جس کے بعد اسلام آباد سمیت دیگر مقامات پر بجلی کی بحالی شروع ہو گئی ہے ملک بھر میں گزشتہ شب ہونے والے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد خیبر پختونخواہ کے اکتالیس فیصد علاقوں کے فیڈر سے بجلی کی بحالی کر دی گئی ہے جبکہ متاثرہ علاقوں میں مرحلہ وار بجلی کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے ترجمان پیسکو شاکت افزل کے مطابق باقی فیڈر سے بجلی کی بحالی کا کام جاری ہے ترجمان کے مطابق پشاور کے بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کر دی گئی ہے جبکہ گرد و نوا کے علاقوں میں بجلی بحالی پر کام کیا جا رہا ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک صوبے کے بڑے ستائیس سے تائیس حضرتالوں کو بجلی کے فراہمی بحال کر دی گئی ہے ترجمان پیسکو نے سارفین سے اپیل کی ہے کہ سارفین زیادہ لوڈ استعمال نہ کریں تاکہ سسٹم اوور لوڈ نہ ہو خبروں میں آپ کو مزید بتائیں گے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما خورم دستگیر کا کہنا ہے کہ اسطیفے سینٹ کے انتخابات کے بعد دیے جائیں گے لیکن اسطیفے دینا ہدف نہیں ہمارا ہدف اگلے انتخابات کروانا ہے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کے دوران خورم دستگیر کا کہنا تھا کہ ہم اسطیفے ضرور دیں گے لیکن ہمارا ہدف ملک میں صاف شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات کا انقاد ہے انہوں نے مزید کہا کہ جس کا جو وقت آئے گا اس کے مطابق حربیں استعمال کریں گے اسطیفے ایسے وقت میں دیے جائیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ پارلیمان کا چلنا اب مشکل ہے کچھ سیاست کی ہی بات کریں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے اوپوزیشن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی گدوں نے کوئٹا جا کر مگرمچ کے آنسو بہائے لیکن سانہہ مورل ٹاؤن کے قاتل شہدہ کے ہمدرد نہیں ہو سکتے ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے حکیم محمد سعید اسکولرشپ تقریب میں شرکت کی جہاں انہوں نے ملتان سے نون لیگ کے رہنماؤں دیوان آشک اور دیوان عباس کی چوہدری پرویز الہی سے ملاقات پر دلچسپ تبصرہ کیا ان کا کہنا تھا کہ چوہدری پرویز الہی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کے داستے کے کانٹے چن رہے ہیں جبکہ نون لیگ والے خود کو اپنی قیادت کی بدبودار بیانیے سے الگ کر رہے ہیں رات گئے پاکستان بھر میں آنے والے بجلی کے بڑے بریک ڈاؤن کے بعد اب ملک میں بجلی کی بحالی کا عمل جاری ہے اور ترجمان کی الیکٹرک نے بھی شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بحالی کا دعویٰ کیا ہے ترجمان کی الیکٹرک کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی بحال کرنے کے دعویٰ کے باوجود شہر کا نوے فیصد علاقہ اب بھی بجلی سے محروم ہے جناہ ہسپتال، نائی سی وی ڈی، عباسی شہید ہسپتال اور سیول ہسپتال سمیت کراچی کے سرکاری ہسپتالوں میں بھی بجلی تحال بحال نہیں ہو سکی جبکہ جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھی جنریٹر چلا کر ضروری امور انجام دیے جا رہے ہیں ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق فیڈرل بی ایریا، بلوک، چودہ اور سولہ، بوفرزون، انچولی، نیا نازم آباد، ملیر کے بعض علاقوں، سپر ہائیوے کے اطراف، ولیکہ اور کیڈی اے کے چند مقامات پر بجلی بحال کر دی گئی ہے اور بلٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کی ادھاکارہ کنزا ہاشمی کی نئی مختصر فلم، لیک، ویڈیوز جاری کر دی گئی ہے ادھاکارہ کنزا ہاشمی کی نئی مختصر فلم، لیک، ویڈیو، ہدایتکار آبز رزا نے دی ہے جبکہ اس مختصر فلم کی کہانی ایک سماجی مسئلے کے گرد گھومتی ہے مختصر فلم، لیک، ویڈیو کا دورانیہ تیرہ منٹ اور بیس سیکنڈ ہے جس میں ایک ایسی لڑکی کو دکھایا گیا ہے جس سے اس کا منگیتر غیر اخلاقی تصاویر کا مطالبہ کرتا ہے اس مختصر فلم کے حوالے سے کنزا ہاشمی نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہے کنزا ہاشمی نے اپنے پوسٹ میں لکھا ہے کہ مختصر فلم، لیک، ویڈیو دیکھیں جسے دیکھنے کے بعد آپ سوشل میڈیا پر کچھ بھی پوسٹ کرنے سے پہلے دو بار ضرور سوچیں گے ادھاکارہ کنزا ہاشمی کی مختصر فلم، لیک، ویڈیو کو یوٹیوب پر ایک لاکھ سے زائد بار بھی دیکھا جا چکا ہے ٹیلن نیوز کے نیو سٹوڈیو سے فل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز